اسلام علیکم ویورز آپ سب کو ایک دفعہ پھر میری یوٹیوب کیانل میں خوش آمدید ویورز آج ہم انشاءاللہ ریویو ایکسرسائیس 3 کریں گے 3.6 میں نے اس لیے سکپ کر دیا کیونکہ اس میں جس کرنسیز کی بات ہے اور اس کو کنورٹ کرنا ہے تو اس قسم کے قویسشنز جو ہیں وہ ٹیسٹ میں نہیں آتے کیونکہ جو ویلیوز ہیں ڈیفرنٹ کرنسیز کی وہ دن بہ دن چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو ہم چلیں گے ریویو ایکسرسائیس کی طرف اس میں ہم ورلڈ پرابلم کو سالف کریں گے تو میرے پاس question number 2 ہے کہ if 42 men working together can construct a road in 13 days how long will it take 39 men to construct the same road کہا ہے کہ 42 men ہیں جو کہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک road بنانے میں اور ان کو لگتے ہیں 13 days تو بتائیں how long will it take ان کو کتنے دن لگیں گے 39 men کو کتنے دن لگیں گے وہی road construct کرنے میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ direct inverse والا وہ ہے relation معلوم کرنا ہے تو ایک سائٹ پہ آپ نے لکھ لینا ہے men اور دوسری سائٹ پہ آپ نے لکھ لینا ہے days پہلے men کتنے تھے 42 اور days کتنے تھے 13 اب انہوں نے کہا ہے کہ how long will it take days معلوم کرنے ہیں جبکہ men انہوں نے دیئے ہیں 39 تو دیکھ لیں اس میں 2 quantities ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ days men 42 تھے تو days کتنے تھے 13 اب انہوں نے men کیا کر دیئے کم کر دیئے تو جب men کم کر دیئے تو اب ان کو وہ road بنانے میں دن زیادہ لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا inverse ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر لینا ہے کہ viewers ایک چیز یاد رکھیں اگر آپ لوگوں نے پہلے tail لکھنا ہے اور اس کو divide کرنا ہے head پہ تو اس side پر بھی آپ نے پہلے لکھنا ہے tail کو اور پھر head پر divide کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جب arrows مل جائیں تو پھر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک side کو پہلے tail لکھا head پہ divide کیا تو دوسری side پہ پھر head لکھا اس کو tail پر divide کیا نہیں ایک side پر اگر آپ نے tail پر tail اوپر لکھا اور head پر divide کیا تو دوسری side پر بھی آپ نے وہی کرنا ہے پہلے tail لکھنا ہے اور head پر divide کرنا ہے اب آپ اس کی cross multiplication کر لیں تو یہ ہو جائے گا 13 x 42 equal to 39 x x اب چونکہ میں نے x کی value کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو 39 یہاں بھی divide کر لیں اور 39 یہاں بھی divide کر لیں تو یہ تو cancel ہوگے 13 1 x 13 اور 13 3 x 39 3 1 x 3 اور 3 3 4 x 12 ٹھیک ہے تو میرے پاس days کتنے آگئے 14 and this is the answer جی تو میرے پاس اس میں next question ہے کہ a bus runs at an average speed of 35 km per hour and completes a journey in 4 hours 12 minutes how long will it take to cover the same distance at a speed of 45 km per hour ایک bus ہے جو کہ چلتی ہے average speed کے ساتھ 35 km per hour کے حساب سے and completes a journey اور اپنے سفر کو complete کرتی ہے 4 گھنٹے اور 12 minutes میں how long will it take تو بتائیں کہ اس کو کتنا کتنا وقت لگے گا to cover the same distance وہی distance وہی فاصلہ تیہ کرنے میں at a speed of 45 km per hour دیکھیں simple is that پہلے جو time تھا وہ 4 hour 12 minute تھا تو جو speed اس کی تھی وہ 35 km per hour کے حساب سے تھی اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے speed بڑھا دی ہے 45 km کر دی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو کتنا وقت لگے گا لیکن یہاں پر ایک چیز میں سمجھا دوں کہ یہاں پر 4 hour 12 minutes ہیں گھنٹے بھی دی ہیں minutes بھی دی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ایک ہی time میں convert کرنا ہے mean کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ total کتنے minutes جو ہیں اس کو لگے journey complete کرنے میں اس کے بعد پھر ہم inverse اور direct relation کی طرف جائیں گے تو سب ہمیں پتا ہے کہ 1 hour برابر ہوتا ہے 60 minute کے تو 4 hour کتنے کے برابر ہوگا 4 کو 60 سے multiply کر دیں تو یہاں جائے گا 240 minutes ٹھیک ہے کیونکہ minutes میں convert کر دیے اب یہ 12 جو ہے اس کے ساتھ پلس کر دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائیں گے 252 minutes تو اس کا مطلب ہے کہ بس نے اپنے اپنے سفر کو 252 minutes میں پورا کیا اب ہم دو quantity کے بیچ میں direct اور inverse relation find کریں گے تو یہاں پر ایک ہے speed اور ایک ہے time mean minutes ٹھیک ہے تو speed پہلے کتنی تھی 35 اور time اس کو کتنا لگا 252 اب انہوں نے کہا کہ how long will it take time معلوم کرنا ہے جبکہ انہوں نے speed کتنی کر دی 45 اب دیکھیں جب speed 35 تھی تو اس کو minutes لگے 252 لیکن equal to time ہوتا ہے ہوتا ہے وہ minutes ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کے پاس answer آ جائے گا 3 hour and 16 minutes and this is the answer کرنا ہے اور ہوتا ہے ہوتا ہے تو چالے ٹھیک ہے ہیں